ہمارے میاں بیوی میں پیار محبت اتفاق عزت جو ہے نا ہمیشہ قیم رہے اور سمان لے کر ہم آگئے تھے بابا جی کا سارا سمان لے کر آئے جو جو چیزیں ضرورت تھی اور ماشاءاللہ مامی نے روزے کی افتاری کے لیے آج دال جو ہے تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیار سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک کھا کے الحمدللہ میرے پاس ہے بین بیوں کی ذمہ داری جو ابھی ہم دینے لگے اور یہ ذمہ داری کسی طرف سے ہے وہ ہمارا کامرامین بتائے گا جی بالکل یوکے سے ہمارے تین فیملی ہیں ان کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے جی بارہ فیملیوں کے لیے بارہ غریب فیملیوں کے لیے جی یہ ذمہ داری انہوں نے بھیجی ہے جن کا نام ہے جی یوکے سے نصار بھائی کی فیملی ناصر بھائی کی فیملی اور حرون بھائی کی فیملی کی طرف سے یہ بارہ فیملیوں کے لیے رقم ہے تو سب سے پہلے ہم نے کہا یہ ذمہ داری دیتے ہیں اس کے بعد بابا جی کا مکان بن رہا ہے ادھر بھی جانا ہے نل لگ رہے ہیں ادھر بھی جانا ہے نل وغیرہ تو وہ بھی سارا کچھ ہنڈل کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے کہا خواتین کو روزے ہوتے ہیں خواتین کو بلا کے یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر اپنے کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا راشن بھی دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ پھر کرتے رہیں گی سب خواتین کو بلا لیا ہے نیسار بھائی کی فیملی ناشر بھائی کی فیملی اور حرون بھائی کی فیملی کے طرف سے جن کی طرف سے یہ بھیجی گئی رقم ہے بارہ فیملیوں کے لیے تو انہوں نے کہا تھا جی ان سپیشلی طور پر ان پانچ چھ خواتین کا یہ بڑی خالہ ہو گئی یہ بابا جی کی جس کا مکان بن رہا ہے اس بابا جی کی وائف ہے یہ تین بچوں والی سسٹر جس کا خوان جو ہے چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ والی سسٹر اور یہ سسٹر نبینہ بابا جی کی بیٹی یہ وہ والی ہیں اور یہ جو ہے نا لڈو خالہ اور آصف بھائی کی زوجہ تو ان کے لیے انہوں نے سپیشل بولا تھا یہ ان کی سیلیکٹڈ ہے اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھے آن چھے جو ہے نا ان کی سیلیکٹڈ ہیں اور چھے جو ہم نے سیلیکٹ کی ہیں آن جو غریب گھر ہیں غریب گھروں میں سے غریب خاندانوں میں سے ان سے ہم نے یہ چھے خواتین آن سیلیکٹ کی ہیں جن کے خاند مٹی سے ایٹے بناتے ہیں اور اب رمضان چل رہا ہے سبزہ رہا ہے روزے بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں کام اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے جن سے اپنی روزے کی افتاری ٹھیک طرح کر سکیں لیکن اللہ کا شکر ہے احسان ہے اس پاک پروردگار کا کہ اللہ پاک نے ہمارے بہن بھائیوں کو صحب استعداد بنایا ہے وہ افتاری کرواتے ہیں ہم سب ان ایسے گھروں کو چنتے ہیں اور افتاری پر بلاتے ہیں اور ان کو افتار پارٹی دیتے ہیں اور یہیں پہ وہ روزہ افتار کرتے ہیں اور ہم نے ایک مرتبہ مطلب سہری بھی کروائی تھی ہماری کوشش تو تھی کہ سہری ساری کروائیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں اب یہاں سے زیادہ ضرورت فلسطین میں ہے تو ہمارے بہن بھائی جو ہے نا وہ بہت بڑے دل والے ہیں تو اس مرتبہ جو ہے نا فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے دل کھول کر مدد کی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحب استعداد بنایا میں بھی ان کی مدد کر سکوں تو سب سے پہلے جی نصار بھائی ناصر بھائی اور حرون بھائی کی فیملی کی طرف سے بھیجی گئی رقم ان سب خواتین میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان سب سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی بھیجی گئی رقم اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ان بہن بھائیوں کی جن بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو رقم بھیجی گئی ہے ان کے لئے خاص طور پر دعا کرنی ہے ان کی صیحت کے لئے اللہ پاک ان کے روزے قبول کرے اللہ پاک ان کی عبادات قبول کرے اور اللہ پاک ان کے گھر میں خوشحالی محبت اور پیار عطا کرے ان کے گھر میں اور ان کے گھر میں سکون عطا کرے اور ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا کرے ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا کرے ہاتھ اٹھا کے حرون بھائی کی فیملی ناصر بھائی کی فیملی اور نصار بھائی کی فیملی کے لیے دھیر ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی بھیجی کے رقم قبول کرے اور اس رقم کے صدقے اللہ پاک ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے ان کے گھر میں خوشحالی اور رونک عطا کرے ان کی صحت کے لیے دعا کرتے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین آپ سب لوگوں نے اس رقم سے جو بھی خریدنا ہے وہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق دیکھ لیجئے گا لیکن جب خریدی ہے گا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ رقم ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے بھیجی گئی ہے تو ان کے لیے دل سے دعا ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو گھروں میں بھی رزق میں برکت عطا کریں اور گھروں میں سکون اور خوشحالی عطا کریں جزاک اللہ خیر صبح کی اٹھی ہوئی تھی نہاتی رہی ہے نہا کے پھر جو ہے نا سو گئی ہے سکون سے اچھا مامی مامو اور میں جا رہے ہیں سمان لینا ہے بابا جی کے جو کمرہ بن رہا ہے جاکٹو سمان لے کے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر گھر کا کام کر لو مجھے لگتا ہے مہدے منگوار لے کیوں جو سام کو افتاری کے لیے بنا لے چلے میں وہ بھائی کو بول کے جا رہا ہوں دکان والے کو نا اور آٹے والی چکی والے کو بھی چلے 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 وہ تب تک راشن بھی بنا لے گا جو چھے گھروں کے دن ہی ہیں چھے گھروں تو وہ راشن بھی تیار ہو کے آ جائے گا تب تک مامو اور میں جو انا سمان لے کے آتے ہیں بابا جی کے کمرے کا صحیح ہے جاکٹو سمان لے کے آتے ہیں بابا جی کے کمرے کا تو مامو اور میں صبح سہری کے بعد ہم آ گئے تھے اس شوق پہ اور باقی کا غام ہم نے کہا بعد میں کریں گے پہلے بابا جی کے گھر کا سمان لے کے آئیں تو الحمدللہ جی ابھی سمان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو ونڈو ہم پہلے لے کے جاتے تھے دوسرے مکانوں کے لیے وہ تو نہیں ہیں لیکن اس سے مہنگی اور اچھی ونڈوز بڑھی ہیں ہم نے ان میں سے ایک سلیکٹ کیے یہ سلیکٹ کرتے ہیں یا اوپر والی یہ مامو کچھ بتائیں گے یہ پسند ہے اس پہ موٹا سریعہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ موٹا سریعہ لگا ہوا ہے اور یہ بھی مضبوط ہے خصورت بھی ہے اور مضبوط بھی ہے تو مامو پہ یہ پسند آ رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے ٹی ایر گاڈر جو نا بول دیا ہے ٹی ایر گاڈر پہلے بول دیا ہے ہم نے وہ بھائی جو نا کٹوار ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آجائے مامو ڈاڑروں کو وزن کروا کریں تو ابھی اس کی دلواتے ہیں ڈاڑر ڈاڑروں کو وزن کروا کریں یہ والے ہیں جی بابا جی کے کھر کے گاڈر تو اور ٹی ایر کون سے والے ہیں پرویز بھائی کون ہے کون سے والے ہیں کچھ ٹی ایر جو ہے نا یہ یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ وہاں پر کٹائی ہوکے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد شاپر لینا ہے واش روم کا سمان بھی لینا ہے وہ تو وہیں شاپ ہے وہیں سے لے لیں گے یہاں سے ٹوٹنا جائے باقی سمان جو ساتھ میں ہو گیا تو یہ ٹوٹنا جائے تو یہ وہیں پر شاپ ہے وہاں سے بھی اچھا سمان مل جاتا ہے ہم آل ریڈی وہیں سے اتھاتے ہیں تو وہاں سے اٹھا لیں گے باقی شاپر ہو گیا سریعہ ہو گیا تو وہ سارا کچھ جو ہے نا یہاں سے ہم پرچیز کر کے لے کے جائیں گے یہاں بہت ایک تو ریٹ اچھا ملتا ہے اور ایک چیز کمپنی کے ملتی ہے یعنی کیزو بردست کوالٹی کی چیز ملتی ہے یہاں سے پرچیز کر کے لے کہ جاتے ہیں باقی سمان چھوٹا موٹا وہ وہی سے پرچیز کریں گے یہاں سب سے پہلے جو نا سیمٹ لوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد باقی سمان بھی ساتھ میں لوڈ کریں گے سائز پہ بھی آج کل سکننگ کو اڑھانا لگ گیا یہ کمپنی کی ہے یہ ہے جی بڑا گیٹ جو کمرے کا گیٹ ہے یہ بھی مضبوط یہ بھی یہ وارچ روم کا گیٹ ہے یہ والی وینڈو جو کہ پسند کی تھی ابھی اوپر دھول مٹی ہے باقی دھول مٹی ساف ہوگی تو زبردست ہو جائے ہاں اس پہ بھی یہ دیکھیں دھول مٹی چکے ہیں بابا جی کے مکان کا سمان لے کر محمور میں اچھا مامی وہ آیا تھا کوئی مسٹری یوپس لگانے کے لیے ہاں آیا تھا آیا ہوا ہے مسجد میں چلے میں جا کے دیکھتا ہوں پھر جا کے راشن لے آتے ہیں اور جا تقسیم کرتے ہیں پھر خواتین کو بلا لے آپا ٹھیک ہے اسلام علیکم برامت اللہ علیکم کیسے میرے سکر بھائی تو بیسے ٹھیک ہے ابھی سنائے کہاں تر کنیکشن پہنچا ماشاءاللہ کنیکشن کو خوبصورت کر کے کر رہے ہیں چلنجی زبردست ہو گیا یہ بھائی جو ہے نا کنیکشن بنا رہی ہیں لگے زبردست ہو گیا بیٹریہ جو ہے وہ یہیں پر شفٹ کر دی ہے اس کے بعد اوپر وہاں پہ وہ دیکھیں کنیکشن بنا رہا ہوئے ہیں ماشاءاللہ جو بردست ہو گیا اچھا سکر بھائی میں نے ایک اور بات بھی آپ سے کرنی تھی وہ جو مسجد کی لائٹیں ہیں وہ ہمارے پس پڑی ہیں وہ بھی لگا دیں گے اس کی نا یہ ایک سپلائی جلی ہوئی ہے وہ چینج کر لیں گے چلیں وہ سپلائی بھی میں آپ کو دیتا ہوں ان کو بھی سیٹ کر دیں پسک روزے کے بعد آ جائیں افتار یہیں پہ کریں ہاتھ افتار یہیں پہ کریں افتار یہیں پہ ہو جائے گے اور ساتھ میں وہ بھی کنیکشن ہو جائیں گے مغرب کے بعد سکون سے کر لیں گے جی الحمدللہ جی کنیڈا والی سسٹر کی طرح سے چھے فیملیز کے لیے راشن تھا الحمدللہ جی راشن بنوا کے لے آیا ہوں اور ساتھ میں جامشیری بھی ہے تو نیچے جو ہے چیٹائی ہم نے بچھا دیئے تو ابھی جلدی سے خواتین بھی آ چکی ہیں تو جلدی سے ان کو ترتیب لگاتی ہیں اور پھر سب سے دعا کرواتی ہیں یہ جو راشن آپ لوگوں کو دیئے جا رہا ہے یہ ہماری کنیڈا سے سسٹر ہیں ان کی طرف سے ہے اور ان کی آپ لوگوں کو سب لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دھیر سری دعا کر دیں ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک ان کے جال جان مال میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے لیے دھیر سری دعا کر دیں اللہ پاک انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے گا دعا کروا دیجئے گا کہ اللہ میرے اور میری فیملی کے سارے گناہ ماف کرے اس رمضان کے صدقے ہماری عبادات ہماری دعائیں قبول کرے روزے قبول کرے اور خاص طور پر انہوں نے ریکویسٹ یہ کیا ہے کہ ہمارے میاں بیوی میں پیار محبت اتفاق عزت ہمیشہ قیم رہے اور بچوں کی ہم اچھی تربیت کر پائیں یہ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم سب کے اور اس بہن کے جنہوں نے آپ کے لیے اس راشن کے انتظام کیا ہے اللہ ہم سب کے اور اس بہن کے گناہ ماف کرے اس رمضان کے صدقے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات روزے نمازیں اللہ پاک قبول کرے اور ہم سب جو بھی دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ان سب کی جان مال میں عزت کی حفاظت کرے جان مال میں اضافہ کرے ان سب کے لیے دعا کر دیں اور خاص طور پر اس سسر کے لیے جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور آپ کو یہ راشن دیا ہے ان کے لیے تو آپ دعا دھیر سر کر دیں اللہ امین اللہ علیہ وسلم سسر جی کنیڈا والی سسر کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے جب بھی اس راشن کو استعمال کرنا ہے تو ان کے لیے دھیر سری دعا کرنی ہے روزے افطار کرنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے نمازیں دعا کرنی ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے کنیڈا والی سسر کی طرف سے ہی ہے چھے راشن چھے فیملیز کے لیے نام مجھے آخر میں بولا ہے اگر مستیک ہو گئی ہو تو سسر سے مادرہ چاہتی ہوں شام ہے شام شام نام ہے لیکن مامو نے مجھے نام نہیں لکھوایا تھا جو بھی لکھوایا تھا وہ سارا میں نے لکھ لیا ہے شام نام ہے ان کا جب ان کی طرف سے ہے جزاک اللہ سب زینہ اپنے گھروں کو جا رہی ہیں جی اپنا راشن لے کے السلام علیکم والیکم السلام علیکم کیسے ہیں نوید بھائی الحمدللہ فینل ہو گیا بس ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں جیزے پر بس دو سیڈے مکمل ہو گئی ہیں دو سیڈے رہتی ہیں فرانٹو بھی مطلب یہاں تک پہنچ گیا کھر کیوں تک اور الحمدللہ جی سمان لے کر ہم آگئے تھے بابا جی کا سارا سمان لے کے آئے ہیں جو جو چیزیں ضرورت تھی گارڈر کلر کرنے کے لئے کلر کے ڈبے بھی یہ ایک واش روم میں لگے گا دو آپ کے کمرے میں لگیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ وینڈو ہو گئی سیمنٹ وغیرہ بھی آپ پہلے بھی دس بارہ بوریاں لے کے دیں اور ابھی داس بوریاں لے کے ہیں سرئیائے جو شپرھ بھی آ چکاس سرئی ای ڈو دو لنہ دو جو بڑی سریعہ کی ہیں وہ کی دیر ہے ایسے گارٹر کے پاس پڑی ہیں یہ بڑی لندھیں ابھی نا بجر اور ٹائل اور اس کے بعد جو ہے نا پلش وغیرہ یہ سمان لینا ابھی ٹھیک ہے بابا جی خوش ہے نا چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بس سمان کا آج تو یہ چیزیں نہیں چڑھیں گی اوپر بس سمان کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تین چار دنوں کہ اندر اندر آپ کا کمرہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ماشاءاللہ مامی نے روزے کی افطاری کے لیے آج دال جو ہے تیار کی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ تقاف والے بھائی بھی ہوں گے ان کو بھی کھانا دینا ہے تو دال تیار ہو چکی ہے مامی نے ٹائم سے تیار کر دیا الحمدللہ دال جو ہے نا میں نے چڑھا لیا ہے تو ابھی یہ ہو جائے گی بس کھولی درباد تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پیٹ آپ اپنا گھر کا کام کلیئر کر لو مامو مجھے کہہ کے گئے تھے وہ کہیں کہہ ہوئے ہیں کام تو وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ نل جو ہے وہ تیار ہو گئے دو جو ہیں نل یکے کی سسٹر کی طرف سے ہیں اور ایک یو ایسے کی سسٹر کی طرف سے تو وہ میں جا کے ان کی نا ویڈیو بنانی ہے جا کے میں بنا کے لاتا ہوں آپ اپنا گھر کا کام جنو وہ کلیئر کر لیتی گھر کے کام کو لگ گئے میں دیکھو چلیں ابھی پہنچ چکے نل جیک کرنے کے لیے اور دو نل بھیجے تھے ہماری پیاری سسٹر نے یوکے سے ان میں سے پہلا نل ہے براہ عصالح صاحب قاسم محمود مرہوم کے نام کا جو کہ ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے ہے الحمدللہ جی نل بھی لگ چکے ہیں اور نل کا فرش وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور یہ نل ہم نے لگوا کے دیا ہے اس اممہ جی کو پیچھے اممہ جی کا گھر ہے اممہ جی آپ کا نل لگ چکا ہے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے خوشی ہے ماں تدہ آپنا نل لگ گیا ہے تلو ہاتھ اٹھا کے قاسم محمود مرہوم کے لیے دھیر سری دعا کر دے اللہ پاک مرہوم کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ پاک مرہوم کی بغیر حساب کے بخشش فرمائے اور اللہ پاک مرہوم کے جنت الفردوس میں درجات بلند کرے اور آلہ سے علا مقام اطاف فرمائے ان کے لئے دھیر سری دعا کر دیں اللہ امین آمین اللہ امین اللہ امین اللہ ایرانی محمد اممہ جی نل میں خود ہی چلا لیتا ہوں اممہ جی کا نل کا پانی اللہ حمدللہ بہترین پانی ہے اممہ پانی صحیح ہے مطلب پانی نل کا صحیح ہے چلیں جی قاسم محمود واسطے نا دھیر سری دعا کریں دی راوے ہیں ہاں بچہ دعا کریں جی جلے روزہ کھولے نا قاسم محمود مرہوم واسطے ان دی والدہ واسطے بھی دعا کرے گا اللہ انہوں کو فیتتا کرے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ محمود وینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے آنے والے دوسرے نل کی طرف جو کہہ برائی سالسوا برشد محمود مرہوم کے نام کا اور یہ ان کی زوجہ کی طرح سے لگا کے دیا گیا ہے الحمدللہ جی نل بھی لگ چکا اور نل کا فرش وغیرہ بھی بن چکا ہے اور یہ نل ہم نے لگوا کے دیا اس امہ جی کو اس کا نل نہیں تھا امہ جی آپ کا اپنا نل لگ چکا آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تھوڑا اپنا نل لگ گئے خوشی ہے تھوڑا کو خوشی ہوئے نا ہاتھ چاہ کے ارشد محمود مرہوم وستی ڈھیر سری دعا کر دے کہ اللہ پاک مرہوم دی قبر جنت دے باگ ہیں جو باگ بنا ہوئے اللہ پاک مرہوم دی بغیر حساب تو بخشش فرما ہوئے اللہ پاک مرہوم کو جنت فردوس درجہ اللہ تو آلا مقام عطا فرما ہوئے ڈھیر سری دعا کر دے اللہ ہو امین اللہ ہو امین اللہ ہو امین امہ جی نل چلائے پانی چیک رہے الحمدللہ جی امہ جی کا نل بھی پانی بہترین دے رہے پانی صحیح ہے نا امہ امہ ارشد محمود مرہوم دھیر سری دعا کریں دے رویہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اللہ تو خوش رکھے الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ایک اور نل پر جو کہ ہمیں یو ایسے سے ایک ہماری سسٹر نے بھیجا تھا صدقہ جاریہ محمد مدیر زوجہ رفت پروین کے نام کا الحمدللہ جی نل بھی لگ چکا ہے اور نل کا فرش وغیرہ بھی بن چکا ہے اور یہ نل ہم نے ان بزرگ امہ جی کو لگوا کے دیا ہے ان کا نل نہیں تھا اور پانی کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہوتا تھا اور یہ ٹیلے پر نل لگا ہے امہ جی یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا نل لگ چکا ہے آپ کو خوشی مسوس ہو رہی ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا کے محمد منیر زوجہ رفت پروین کے لیے دھیر سری دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اللہ پاک ان کی تمام مشکلات آسان کرے اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا کرے دھیر سری دعا کر دیں اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ علیہ امہ جی نل چلائیے گا نل کا پانی بھی چک کر لیں نل پانی کس کا دیر نل بھی پانی بہترین دے رہا ہے امہ جی بعد میں بھی ان کے لیے دھیر سری دعا کرتے رہے گا ٹھیک ہے امہ جی ٹھیک ہے جزاکاللہ نل کی ویڈیوز بنا کر آج ہم واپسی اور مامی یہاں پر برف گھول رہی ہے پانی کل بنایا تھا روزہ داروں کے لیے روحفظہ آج بنایا ہے روزہ داروں کے لیے ٹینک ملکہ کل بناؤں گی ڈیبو پانی بھرزی کر کے دیں گے نا کیلسیم بھی پورا ہو جائے گا پانی سب سے بیسٹ بیسٹ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب صبح سے مجھے انجیکشن لگاتی رہی ہے بہت لے لگاتی رہی ہے چلیں جلدی سے دیتے ہیں افتاری ٹائم بہت کم بچ گیا آدھا گھنٹہ بچ گیا آدھے گھنٹہ میں سب چیزیں تیار کر کے میں نے دینی ہے اور اس ویڈیو کا کرتے ہیں ہی پہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کامیٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں